السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعین یہ ویڈیو ہندو، کرسین، مسلم کوئی بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے کافی فائدے مند ہوگی کیونکہ ہر انسان اپنی لائف میں یہ گلتی کر رہے ہیں ایک وچھ تھی جس کا نام کیاثرین پولسن تھا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ ابھی یہ زندہ ہے یا نہیں پر انیس سو ستر کے اندر ایک بک پبلیش ہوئی جس کا نام تھا The Complete Book of Magic and Witchcraft جو اسی نے لکھی تھی جس کے اندر اس عورت نے بیسک جادو کے ریچولز جادو کیا ہے کہاں سے شروع ہوا تلسما، تاویز، سپیل وغیرہ کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اس نے بک کے شروع میں ہی وارنگ دی ہے کہ This is not a book from the idly curious Some of the spells and recipes included may seem foolish, dangerous or disgusting The knowledge here revealed has been forbidden through the ages and has caused suffering and even dead to thousands accused of being witches as well as to their victims Be warned اب اس نے بک کے ایک حصے میں جہاں اس نے occult symbolism کے بارے میں بات کری تھی جسے سرکل وغیرہ کیوں استعمال ہوتا ہے شیطانی طاقتوں کو trap کرنے کے لیے یا magic کو boost کرنے کے لیے میں نے cross پر ایک اور بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے یہ بتایا کہ کیسے صدیوں سے پیگن مذہب کے اندر بھی cross کا استعمال ہوتایا ہے اور کریشن نے یہ حضرت عیسیٰ کے ساڑھے تین سو سال بعد adopt کیا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ جادو گری کی اندر cross کا استعمال evil سے protection کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور seal کرنے کے لیے بھی یعنی کہ ایک جادو کو توڑنے کے لیے cross ایک تعویز یا ترسمہ کی طرح کام کرتا ہے مطلب جادو کو توڑنے کے لیے جادو کا استعمال جیسے آپ نے آئی آف حورس کے بارے میں سنا ہوگا اس آنکھ کا استعمال جاہل مسلمان بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ protection کے لیے ہے پر یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ ایک evil چیز سے بچنے کے لیے دوسری evil چیز کو invite کر رہے ہو cross بھی same ہی چیز ہے اس لیے exorcism کے دوران Christian cross کا استعمال کرتے ہیں الیفس لاوی میرے خیال سے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہی ہوں گے I know کہ آپ لوگ بہت سمارٹ ہو تو یہ وہی بندہ ہے جس نے بیفرمیٹ کی تصویر کو بنایا تھا اور شیطان کے پجاریوں کے اندر جادو کی دنیا میں اس کا بڑا نام ہے اس نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں قبالہ کے بارے میں بتایا انگلیس ٹرانسلیشن کس بندے نے کی ہے آرثر ایڈوارڈ ہاں وہی فریمیٹسن والا بندہ جس کے بارے میں نے آپ کو جنگکوک والی ویڈیو میں بتایا تھا تو اس بک کے اندر ایک جگہ لاوی نے پورے cross کو explain کیا ہوا ہے اور بتایا ہے کہ cross کے چاروں کونے elemental magic کو represent کرتے ہیں جیسے ہوا آگ پانی اور دھرتی یہی چیز آپ کو بیفومیٹ کے اندر بھی ملتی ہے پینٹا گرام کے اندر بھی ملتی جس کا جادو میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں یہی elements کو ہی پکارا جاتا ہے elemental magic کے بارے میں اگر آپ اور تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ڈیزنی والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بسیکلی اس میں creation کو پکارا جاتا ہے اور creation سے مدد طلب کری جاتی ہے جو کی جنات ہوتے ہیں جو کی elements سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہی ریزن ہے کہ فریمیسن بھی کئی type کے crosses کا استعمال کرتے ہیں آرثر ایڈورڈ جو کی ایک فریمیسن تھا اس نے بہت ساری کتابیں لکھی جو کی magic کے اوپر ہیں اور اس نے magic کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ان magic کے اندر اس نے crosses کا بقاعدہ استعمال کیا ہے وہ بھی کئی جگہوں پر جیسے ایک جگہ جادو کے پورے حوالوں کو بتانے کے بعد یہ کہتا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اپنے اوپر cross کا نشان بنانا ہوگا اور اس آئینے پر بھی جس کو آپ جادوگری میں استعمال کر رہے ہو اور آپ کو لگتار یہ پیتالیس دنوں تک کرنا ہے پھر کیا ہوگا کہ انجل ہانیال ایک بچی کے روپ میں ظاہر ہوں گے آپ کو سلیوٹ کریں گے اور وہ اپنے کمپینین کو حکم دیں گے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں اب ان کے لیے یہ ضرور فرستے ہوتے ہیں پر ریالٹی میں وہ جن اور شیطین ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فریمیسن کس طرح جناس سے مدد لے رہے ہیں زیادہ تر اس نے جو جادو بتایا ہے یا کیا ہوا ہے وہ جیزس کرائش کے نام سے کیا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نعوذ بللہ حضرت عیسیٰ ڈیمن ہے پر جو اس نے جادو کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں اس میں زیادہ تر اس نے حضرت عیسیٰ کا نام استعمال کیا ہے کیسے تُو نے ہمارے لیے اپنی جان دی کیسے تجھے کروس پر چڑھایا گیا فلانا ڈمکانا جو میرے خیال سے چرچ کے اندر بھی پریئر کری جاتی ہے تو بہت ساری پریئرز بھی موجود تھی جادو کی کتاب کے اندر بتائیں آپ مجھے تو ایک فریمیسن کا بندہ جادو کے دوران ایسی پریئر کیوں کر رہا ہے پہلا ریزن ہے شرک یہ بات میں ہمیشہ سے کہتایا ہوں کہ سب لوگ اس بات پر دھیان دیں کہ اللہ کے ساتھ جب کسی ہستی کو آپ شریک کرتے ہو اس ایک خدا کے ساتھ تو اس کو بھی آپ اتنی ہی پاور دیتے ہو جتنی اللہ کے پاس ہے جو سب سے بڑی توہین ہے ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں اللہ از دا گریٹسٹ اور یہی بائبل کے اندر بھی ہے جہاں جیزس کرائیسٹ نے کہا کہ می فادر از گریٹر دن آئے سمپل مطلب ہے کہ اللہ کے برابر کوئی بھی پاور نہیں ہے جب ایک انسان کسی دوسری مقلوق کو خدا کے برابر کرتا ہے تو وہ بلسفمی ہوتی ہے خدا کی توہین کرنا ہوتا ہے اور خدا کی توہین کرنا جادو کا سب سے پہلا حصہ ہے آپ دیکھو گے یہ بندہ اور وہ ڈائن جس کے بارے میں نے پہلے بچ ذکر گیا تھا یہ خدا سے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بیٹے باپ بھائی بہن چاچا فرست شیعتین سب سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں لوسیفر کا نام بھی خدا کے ساتھ پھر ذکر کرتے ہیں جو میجک کا پہلا حصہ ہے شرک جو خدا کے لئے بلسفمی ہے اور یہ سب کے لئے ہے کچھ مسلمز کو آپ لوگ دیکھو گے کہ وہ نالے لگاتے ہیں یا حسین یا علی یا رسول اللہ یا فلا وہ پکارتے ہیں یا اسی طرح کا تلسمہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے گھروں میں ایسی چیز یا تعویز موجود ہو تو اسے ابھی نکال کر فیک دیں اس کو کہتے ہیں نیکرومنسی مردوں کو پکارنا قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس فرصے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی اور مخلوق کو گیب میں پکارنا شرک ہے صرف پکارنا ہے تو اللہ کو ہی کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک کالٹی ہے جو اسے گریٹ بناتی ہے پر جب آپ کسی اور مخلوق کو پکارتے ہو گیب میں تو اس کو بھی آپ اللہ کی ایک کالٹی اس مخلوق کو بھی دے دیتے ہو پھر اللہ گریٹ نہیں رہ جاتا یہ بات یاد رکھیں اور یہی چیز کو بلیسفیمی کہتے ہیں اور جہاں بھی خدا کی توہین ہوگی وہاں شیعتین موجود ہوں گے جادو کا یہ پہلا حصہ ہے اور یہی چیز اللہ نے قرآن میں بھی کئی جگہ پر جاتا ہے کہ اللہ کے سبہ کسی اور کو پکارا یا اس کی ورشیپ کری اس نے شیطان کی ورشیپ کری نیکرومنسی میں لوگ مردوں سے کلام کرتے ہیں بھر ریالٹی میں وہ ڈیولز ہوتے ہیں اسی طرح جو آگ پانی ہوا کی روحوں کو پکارتے ہیں وہ جنس ہوتے ہیں اگر مجھ پر یقین نہیں ہوتا تو آپ الیمنٹل ویچ کرافٹ کے اوپر خود ریسرچ کر سکتے ہیں جادو کی پہلی شرائط خدا کی توہین ہے اب آپ وہ کسی بھی انٹینشن سے کریں اچھے انٹینشن سے بورے انٹینشن سے آپ کو نہیں پتا آپ لیکن وہ چیز کر رہے ہو دوسری شرائط ہے وہ ہے نبی کی توہین جیسے ابھی کچھ دن پہلے لل ناس کا ایک سانگ آئیت تھا جس کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ کی توہین کری اور بہت ساری جگہوں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سیٹڈیس لوگ بھی جیسس کو سلیب پر چڑھا کر دکھاتے ہیں یا اس چیز کو کاپی کرتے ہیں آپ یہی ویڈیو دیکھ لیئے برازل کے کارنیول کی فوٹیج ہے کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں بہت ساری کریشن اس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے پر یہی چیز تو وہ خود بھی کر رہے ہیں یہی چیز پر تو آپ خود بھی بلیف کر رہے ہو کہ نبی کو پیٹا گیا اور کروس پر چڑھائے گیا اور آپ اس پر بلیف کرتے ہو پر آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان نے حضرت عیسیٰ کو پہاڑ پر لے جا کر کیا کہا تھا اگر تو اللہ کا فرزند ہے میٹافوریکل فرزند تو یہاں سے چھلانگ لگا دے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تیری خاطر اپنے فرستوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے یہاں ٹھیس کی بات ہو رہی ہے کروسی فکشن چھوڑیں یہاں شیطان نے زبور کو کوٹ کیا تھا خدا نے اپنے بندوں یا نبیوں کی حفاظت کے بارے میں بات کہی تھی کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو یہاں سے چھلانگ لگا لے خدا تجھے بچا لے گا اب یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی نبی کو بچا لیا کروسی فکشن سے تو ان کو بری لگ جاتی ہے یہ بات جبکہ ان کے خود کتابوں میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے اگر آپ یہ بلیف کر رہے ہو کہ جیزس کرائیس کو مارا گیا پیٹا گیا سولی پر چڑھایا گیا تو پھر تو آپ خود خدا کے خلاف ہو جاتے ہونا یا تو شیطان سچ بول رہا تھا جو کہ اس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے حوالہ بھی دیا یا جیزس کرائیس خدا کے ویٹے نہیں تھے آپ کے نزدیک کیونکہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا تو اس کو تو وہ پورا کرنا سکا تو جیت کس کی ہوئی شیطان کی یا خدا کی کمزور کون ثابت ہوا خدا ثابت ہوا جس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو بچا سکے تو یہی چیز شیطان بار بار دکھاتا ہے کہ وہ جیت گیا بقول آپ کے نزدیک جو کروسی فکشن پر بلیف کرتے ہیں اور بار بار شیطان اسی طرح توہین کرتا ہے یہ سیٹنیش لوگ جو ہیں اسی طرح توہین کرتے وہ دکھاتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو کیسا خدا اور اس چیز کا جادو میں بھی استعمال ہوتا ہے نبیوں کی توہین کرنا کیونکہ یہ بلاسفیمی ہے اور یہ ہزاروں سالوں سے خود چرچ کے لوگ بھی کر رہے ہیں واللہ ہی میری کسی کرشن سے دوسمنی نہیں ہے پر ان سے ہے جو اسلام کے خلاب پھوکتے ہیں جن کو کچھ زیادہ ہی مون گوڈ دکھائی دیتا لیکن وہ اپنے کروس پر نظر نہیں ڈالتے آپ کروس کو بچا کر دکھائیں جو کھلے عام پیگن ٹیچنگز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ خود میں اپنی طرف سے نہیں بنا کر کہہ رہا بلکہ جو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ کرشنٹی سے پہلے بھی کروس کا استعمال ہوتا رہا ہے پھر ویڈیو کا اختتام اس آیت سے کرتے ہیں بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا کال ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی اللہ تعالی ہیں حانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ تعالی کی ہی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یقین مانو کہ جو سخص اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنے گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم کو شیطان سے اور شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے آمین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں اپنے اور بڑا کا خیال رکھیں اللہ حافظ